بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کیا آپ ساندھے جو گھر پہ ایک چیز ہوتی وہ کیا کیا آپ ساندھے گھر میں جو ویڈیٹیبلز آتی ہیں وہ بھی مجھے پسند ہیں پکوڑے وغیرہ بھی پسند ہیں مجھے اور یہ جو چپس وغیرہ ہوتیوں میں سے مجھے وہ آپ نے تو کھائیاں وغیرہ چیٹوز بہت مجھے بہت پسند ہیں اور چل وغیرہ بریانی یہ سب کچھ مجھے پسند ہیں جب بھی آتی ہیں ایک دن میں کھا رہتی ہوں میں ماشاءاللہ پوری تو وہ پھر اور ہماری گھر آتے ہیں اور بیٹے آپ کو کھانے میں کیا کیا آپ ساندھے کون سی کلاس میں آپ پڑھتی ہیں میری کلاس ہے ون اور میری ٹیچر کا نام ہے اور میں ہم کھانے اور کھانوں میں آپ کو کیا کیا آپ ساندھے باہر کھانا ہو یا گھر پہ جیسے برگرز ہو گئے شاورما ہو گیا اور گھر میں جو جو بنتا ہے وہ کیا کیا آپ ساندھے وہ بتا ہمیں زیادہ تارíveis یہ پسند ہیں ہم لوگ پھوری ڈی گھر زیادہ پسند ہیں میں آپ لوگوں سے بھی کہنا چاہتا ہوں کہ آپ بھی بہت سکت میں کوئی چیز نہ کھائیں کیونکہ بہت سکت میں ایک چیز زیادہ تھا تو صحیح نہیں ہوتی ہے گھر کی بہت سکت میں ایک چیز صحیح ہوتی ہے آپ کا مطلب گھر پہ بندہ صحاب ستری چیز بنا لیتا ہے خود پتہ ہوتا ہے کیا آپ بنایا ہے کیسے بنایا ہے کیا ڈالا ہے اور صفائی کا خیال رکھا جاتا ہے یہ بات تو بالکل آپ کی صحیح ہے اچھی بات ہے اور سٹیڈی کے بارے میں آگے جا کے آپ کیا بننا چاہتی ہیں جیسے ہوتا ہے نا پندے کا بچپن سے ہی زین میں ہوتا ہے کہ مجھے یہ چیز پسان دینا یہ بننا چاہتی ہے وہ بھی بتا رہے ہیں بچپن سے مجھے وہ پڑھائی کرنا تو بہت اچھا لگتا ہے اور میں بھڑیوں کہتے ہیں کیونکہ بننا چاہتی ہیں ماشا اللہ ٹھیک ہے بیٹا اللہ پاک آپ کے نصیب ساری زندگی بہت اچھے کریں ہمیشہ اپنی حفاظت میں رکھیں دنیا کے سب بچے بچیوں کو اپنی حفاظت میں رکھیں اور ہر طرح کامیاب کریں اور آپ کچھ بتانا چاہیں کہ آپ کو رائیڈ کونسی اچھی لگتی ہے بائک کی کار کی اور اس کی کوچ کی سب سے زیادہ آپ کس میں انجوائی کرتے ہیں مجھے تو سب چیز ہمیں مزا آتا ہے وہ گاڑی ہو بائک ہو یا کوچ ہو لیکن کوئی چیز لیکن کوئی چیز ٹاپ آف دی لسٹ بھی تو ہوتی نا جیسے مجھے اس میں سفر کرنا بہت اچھا لگتا ہے جیسے کار ہو گئی بائک ہو گئی مجھے کوچ میں زیادہ مزا آتا ہے کوچ میں ہاں جی کوچ میں وہ انہوں نے آپ کو تو پتہ ہی ہمارا ہے چھوٹا ٹائم ٹینگی لگایا اور اس لئے مجھے کوچ پساند ہے اچھا کوچ میں یعنی آپ وہ ہیڈ فون لگا کے تو وہ دیکھ سکتے ہیں کارٹونز بارا دیکھ سکتے ہیں بچوں کے پروگرام جو جو کوچز میں بسوں میں انہوں نے انتظامت کیے ہوتے اچھا اس لئے وہ پساند ہے ٹکہ ٹھکہ ٹھکے اور یہاں کی گرمی آپ کو کیسے لگی گرمی تو یہاں پھر بہت ہے اس لئے eliminated مجھے گرمی بھی نہیں چادہ پساند ہے نہ آئے چھتی مجھے تو بس نوربنل سائی موسم چادہ پساند ہے آہا تاکہ نہ ہاں گرمی لگے نہ سردی لگے انہیں گرمی بھی نہیں چیہی ہوتی اور چھتی بھی نہیں پہلے میں دھو میں کھیٹی ہوتی تھی لیکن اب میرے ماما بابا جو ہے وہ میرے بھر اگری کہتے ہیں کہ تو آپ دھوپ میں نہ کھیلا کریں تو اب میں دھوپ میں نہیں کھیلتی اور آپ بھی سب بچوں سے کہیں اور دھوپ میں نہ کھیلیں اور میں بھی دھوپ میں نہیں کھیلتی جب انسان بچہ ہوتا ہے اس کو اتنا آئیڈیا نہیں ہوتا تو پیرنٹس جو ہوتے ہیں یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بعد بہت اچھی گائیڈنس ہوتی ہے جو آپ کو گائیڈ کرتے ہیں لائف میں کہ وہی یہ کام آپ کے اچھا ہے یہ اچھا نہیں ہے تو تھینکیو آپ آپ خود تھوڑی بڑی ہو رہی ہیں اور آپ نے خود بھی ریالائز کیا کہ دھوپ میں کھیلنا بہت برا ہوتا ہے اچھا نہیں ہوتا بندہ بیمار ہو سکتا خدا نخواستہ ویل گن تو اور آپ کو کچھ زبانی یاد ہے تو وہ سنا دیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا جو اللہ تعالیٰ کے نام جو یاد ہیں جو آپ کو پرانے پاک سے جو کچھ یاد ہے وہ سنا دیں مجھے تو بس اس میں اس نہیں آتی ہے نہیں آپ کو جو صورتیں بھی آتی ہیں وہ بھی سنا دیں جو جو یاد ہے زبانی پوری بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک امی الدین ایجا کنا بدوہ ایجا کنا ستائین ایجنا سرات المستقیم سرات اللہ رحمن الرحیم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم مغزوبی علیہ ون الظالمین آمین صدق اللہ الرحیم جزاق اللہ اور آپ کو اللہ صبحانہ تعالیٰ کے جو نام آتے ہیں زبانی یہ تو مجھے آتا ہے یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا حفیض یا سلام یا وسیح یا سلام ابھی مجھے کہلہ کے نام آتے ہیں جو جو آتے ہیں سنا دیں یا حفیض یا سلام یا وسیح یا سلام یا لطیفو یا لطیفو یا اللہ یا عزیزو یا وحابو اللہ السمد اس کے بعد اور ایک اور بھی اللہ کا نام ہے وہ میرے ماما بابا پڑھتے ہیں یا زارو مجھے پھوری طرح میں نہیں پڑھا یا رزاقو بہری ہو تو باقی ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ذکر بے شکر آپ دل میں اللہ اکبر ہی پڑھتے رہیں تو اللہ کے قریب ہونا چاہیے آپ کو اللہ اکبر ہمارے تو پوری فہم بھی ہر وقت اللہ کو یاد کرتی رہتی ہے نہیں بڑی اچھی بات ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو اللہ پاک کا ذکر کرنے کی توفیق دے ہمیشہ آمین اور یہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ذکر بہت سامنے وہ تو اکثر ہی کرتے رہنا چاہیے بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ و بحمدہی سبحان اللہ العظیم اور اور جو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثر اس ترابی کی حالت میں پڑھتے تھے وہ تھا یا ہی یا قیوم برحمت کاس تڑھے اور ہر طرح کی دعائیں مانکے اس کے بعد پھر یہ تو ضرور پڑھ لینا چاہیے آیت کریمہ لا الہ الا امت سبحانکہ انکنت منت ظالمین اس کے بعد پھر کہہ دے آمین یا رب العالمین یا ارحم الراحمین تو ہمارے پیارے رب اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کی دعائیں پھر بہت قریب ہو کے سنتے ہیں ٹھیک ہے نا اور اللہ تعالیٰ بچوں کی دعائیں بہت ہی دلی سنتے ہیں بلکل صحیح بات ہے بلکل صحیح صحیح بات ہے یہ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی قول ہے وہ ہمیشہ بچوں سے دعائیں کرواتے تھے ٹھیک ہے نا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ بچوں کی دعائیں بڑی جلدی قبول فرماتے ہیں تو ٹھیک ہے ریبا آپ سے بہت پیاری پیاری باتیں کر کے بابا کو بہت اچھا لگا ہمیشہ کی طرح ٹھیک ہے نا تو ہماری دعائیں ہمیشہ آپ کے ساتھ ہیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ کامیاب کرے ہماری دعائیں آپ سب کے ساتھ ہیں شکریہ بچ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ اپنی حفاظت میں رکھے ہمیشہ کامیاب فرمائے اور آپ کے نصیب بہت اچھے کرے ساری زندگی اور ہر طرح کامیاب کرے ہمیشہ خوشحالیاں دے ہیں کسی کے محتاجی نہ ہو آمین یا رب العظمین تو ٹھیک ہے ریباب ہم آپ سے اور اپنے وہ جو دوست ہیں ناظرین ہیں ہم سے اجازت چاہتے ہیں تو پھر کسی ویڈیو پر ساتھ حاضر ہو جائیں گے آپ سب اپنا خیال رکھئے گا ٹھیک ہے نا اللہ حافظ اللہ حافظ ٹھیک ہے جیفی امان اللہ اللہ حافظ